اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہاپ کے سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی سب ٹھیک تھاک ہیں آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک زبردست ریسیپی ہے تو یہ پلاو لیکن بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے بنتا ہے یہاں پہ لیا ہے جی میں نے ایک پتیلا اس میں دالی ہے میں نے ایک عدد پیاس اور تین چار جوئے لحسن کے ڈالے ہیں اور ان کو میں ہلکا سا براؤن کروں گی یہاں دیکھیں جی یہاں پہ ہے مٹن اور مٹن ہے یہ شولڈر کا اور یہ ہے گردن کا گوشت میں نے ان کو تھوڑا سا دس من کے لئے اوبال لیا ہے گلائیہ بلکل بھی نہیں ہے صرف اوبالا ہے اور نہ ہی میں نے اس کی ایک سا یحنی بنائی ہے یہاں پہ میں نے گوشت نکال لیا ہے اور ابھی چلیں گے اپنے دوبارہ پتیلے کی طرف جہاں پیاز اور لحسن براؤن ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جی تھوڑے زیادہ ہی براؤن براؤن ہو گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میں اس میں ڈالوں گے مٹن اور مٹن کو بھی دوں گی کہ اچھا سا کلر رائک کروں گی جب اس کو اچھا سا کلر آ جائے گا تو پھر اس میں ہم باقی انگریڈنس ڈالیں گے اچھا جی یہاں پہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے اب میں ڈالوں گی اس میں ایک ٹیبل سپون گی آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں گی یا بٹر ڈالن کے بعد میں ڈالوں گی دو ادت ٹیماتر باریک چوپ تھے اور ایک ہری مرچ جو کہ لارچ سائز میں تھی اس کو ڈالن کے بعد میں مزید تھوڑا سا بونوں گی اور پھر اس میں میں اپنے مسالے وغیرہ ایڈ کروں گی مسالے بہرکو سیمپل ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی یہاں پہ جی میں نے ڈالے ہیں تین چار لونگ اور ڈالوں گی ساتھ کالی مرچ کالی مرچ میری کرشٹ ہوتی ہے کرشٹ کیوی ڈالوں گی نمک نمک اپنے ٹیس کے مطابق ڈالے کیونکہ میں نے اس میں کنور بھی ڈالوں گی تو اس مطابق میں کیونکہ کنور میں بھی نمک ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی ابلہ ہوا پانی پانی اس لئے میں نے زیادہ ڈالا ہے تاکہ اچھا سا اس میں گلتا رہے ہلکی آنچ پہ اور یہ یہنی سے بھی بان جائے گی اچھا جی یہاں پہ دیکھیں جی یہ بلکل صحیح گل گیا جیسے مجھے چاہیے تھا میں نے ایک گھنٹہ رکھا تھا ہلکی آنچ پہ تو یہ مطن یہاں پہ ڈال ہو گیا اب میں اس میں ڈال دوں گی اپنے بگو کے رکھے ہوئے رائس رائس تقریباً ایک کلو کے آس پاس تھے رائس سیڈ کرنے کے بعد میں اب اس میں ڈال دوں گی یہ ایسے بری کٹی ہوئی ہری مرچیں جو کہ تیز نہیں تھی صرف گارنش کے لئے وہ میں نے لگا دیا اس کو دم دس منٹ کے لئے یہاں پہ دیکھیں جی دم بھی آ گیا ہے اور کتنا مزے کا لگ رہا ہے اور میں کروں گی اس کو ڈش آؤٹ اور آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے بنے تھے یہاں پہ دیکھیں جی کتنا مزے کا دھوہ نکل رہا ہے اور کتنے کھلے کھلے چاول بنے آئے ہیں میں ہمیشہ باسمتی رائس ہی لیتی ہوں آپ چاہے تو سیلا میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ واقعی بہت مزے کے بنے تھے آئی ہوب کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ ضرور ٹرائے کریں گے لاس میں کہنا چاہوں گے کہ آپ میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں آپ کے لئے لے کے آؤں گی بہت ہی مزے دار اور بہت ہی آسان ایزی ریسیپیز اوکی جی چلتی ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی